اگر آپ بھی ابھی تک پانڈے ٹیک چینل سسکرائب نہیں کی ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کے چینل سسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دوستوں کہ آپ کا موائل ہنگ کرتا ہے یا آپ سلو ورک کرتا ہے آپ کچھ ٹیپ کرتے ہیں کچھ دیر بعد اوپن ہوتا ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے اس ویڈیو کو آپ بالکل دھیان سے پورا دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو میں کچھ جو ٹیپ بتاؤں گا کچھ سیٹنگ بتاؤں گا اس کو کرنے کے بعد آپ کا موائل کبھی بھی ہنگ نہیں کرے گا اور بہت ہی سمودھ بلکل نئے جیسا ورک کرے گا آپ کا تو آپ کا اگر کسی اور کا بھی اگر موائل ہنگ کرتا ہے یا پھر سلو ورک کرتا ہے تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے موائل میں صرف یہ سیٹنگ کر کے رکھنے اور کچھ ٹیپ فالو کرنے جس سے آپ کا موائل کبھی بھی ہنگ نہیں ہوگا چاہے آپ کا موائل پرانا ہو بہت پرانا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا موائل کبھی بھی ہنگ نہیں ہوگا میں اس ویڈیو میں جو آپ کو کچھ سیٹنگ بتاؤں گا اور جو ٹیپ بتاؤں گا آپ کو ان کو فالو کرنے ہے یا اس کے بعد آپ کا موائل بلکل ہی صحیح ہو جائے گا جیسے آپ نئے خریدے تھیں اس ٹائم کے جیسے یہ آپ کا موائل ورک کرنے لگے گا اگر آپ کو میری بتا ہی سیٹنگ اور ٹپس سے آپ کا موائل فاسٹ ہو جائے ہنگ نہ کریں تو آپ کو ویڈیو کو بالکل لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو تین سیٹنگ بتاؤں گا اور کچھ ٹپس بتاؤں گا جنس کے کرنے کے بعد آپ کا موائل بلکل ہی سموتھ ہو جائے گا اور بہت ہی فاسٹ ورک کرنے والا تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیٹنگ کی طرف پہلے سیٹنگ کے لیے ہم کو چلنا ہے اپنے پلے سٹور میں جی ہاں دوستو اپنے پلے سٹور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا موبائل کی ہیں گے اور سلو پرابلم موبائل کے پلے سٹور سے صحیح ہو سکتی ہے اور آپ کو پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ کو یہ جو اوپر تین لائنیں دیکھتے ہیں ان کو ٹرائپ کرنا ہے اور آپ کو اسکولڈ راؤن کر کے آپ کے اپنے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو دکھے گا آٹو اپ ڈیٹ اپ میرا تیسری نمبر پہ اوپر ہی دکھ رہا ہے دوستو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے موبائل کو جب بھی نیٹ کنیکشن ملتا ہے تو اپنے آپ بیک گراؤنڈ میں کچھ اپ گلگل پلے سٹور کیوں یا پھر موبائل کی اپ وہ اپنے آپ اپ ڈیٹ ہونے لگتی ہیں نیٹ کنیکشن ملتے ہیں اور آپ کو موبائل اٹک جاتا ہے سلو ہو جاتا ہے ہنگ ہو جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کیا ہو گیا آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کو موبائل انٹرنیٹ سے کنیکش ہوتا ہے اسی ٹائم آپ کا موبائل زیادہ ہنگ کرتا ہے تو سیمپلی آپ کو پلے سٹور میں آکے اور سیٹنگ میں جا کے آپ کو آٹو اپ ڈیٹ اپ جو ہوگا اس کو اوبر اینی نیٹ ورک یا اوبر وائ فائی آنلی سے ہٹا کے دو ناٹ آٹو اپ ڈیٹ اپ پہ جا کے ٹیپ کر دینا ہے دوستو آپ کو جب آپ کی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ جا کے اپنے اپ کو یہاں سے مائی اپ اینڈ گینگ میں سے مینولی آپ جو بھی اپ آپ کا ڈانلوڈ ہے اس کو جس کو بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ایسے آٹومیٹک اپ ڈیٹ سے آپ کا فون سلو بھی ہوتا ہے اور ہینگ بھی ہوتا ہے دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلی سیٹنگ کی طرف see اگلی ہے یہ for year ورک تک رہا ہے ہی زمانین اور ہینگ نہیں ہی ہنگ ہونا ہی کپ چcias کیونکہ hi ڈیٹ نے ہو Johannes کرنا یہ ہے آپکا موائل کام تو کر رہا했 لیکن دلی دلی کام کر رہا ہے کچھ دے بات کام کر رہا اس کی لیے آپ کو جانا ہے اپنے فون اور سیٹنگ میں جا کے کا اپنا اپ ڈیوائز ڈھونٹ کے آپ کو اپنے فون کا developer option enable کرنا ہے میرا enable ہے آپ کو enable کرنا پڑے گا تو آپ کو about device میں جا کے اپنے ویل نمبر ڈھونڈنا ہے اور ویل نمبر پر آپ کو seven time tap کرنا ہے one two three four five six seven دیکھئے میرا دکھا رہا ہے کہ developer option already has been enabled اگر آپ یام آئی کا set use کرتے ہیں تو آپ کو ویل نمبر نہیں دکھا دے گا آپ کو یام آئی ui version 7 time tap کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کا بھی developer option open ہو جائے گا آپ کا developer option جب آپ open ہو جائے تو آپ کو simply جانا ہے اپنے developer option میں اور scroll down کر کے جانا ہے نیچے کو یہاں پہ ایک option ملے گا transaction animation scale animator duration scale ایسے کر کے آپ کو تین option ملیں گے تو آپ کو simply واہلا واہلا جو ہوگا وہ ہوگا window animation scale آپ کو وہاں پہ جا کے اس کو tap کرنا ہے اور اس کو آپ کا one x پہ ہوگا آپ کو اس کو zero x پہ کر دینا یعنی کہ آپ کر کے اس کو open کر دینا اور second والا جو ہے وہ transaction animation اس کو بھی آپ کو one x پہ ہوگا آپ کو اس کو بھی آپ کر دینا اور last والا ہے animator duration scale اس کو بھی آپ کو آپ کر دینا ہے سب یہ تینوں ہی one x پہ ہوں گے آپ کو ان کو آپ کر کے simply اپنے phone میں back آ جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا phone بہت ہی smooth work کرے گا آپ جیوں ہی tap کریں گے سارے work شروع ہو جائیں اور بہت ہی fast work کرنے لگے گا دوستو بات کریں تیسری اور last setting کی تو آپ کو جانا ہے اپنے phone کے setting میں اور وہاں پہ آپ کو storage میں جانا ہے اپنے phone کے memory card والے storage میں نہیں جانا ہے آپ کو جانا ہے simply جو phone کا storage وہاں پہ جا کے آپ کو ایک چیز فائل کر کے ملے گا چیز فائل آپ کو اس کو clear کر کے رکھنا ہے ہمیسا اور junk file جو ہوتے ہیں ان سب کو clear کر کے رکھیں گے تو آپ کا storage بھی بچے گا اور آپ کا mobile بہت ہی smooth کام کرے گا یہ تو ہماری ہو گئی phone کی 3 setting اب آپ کو میں جو tips دینے والا ہوں ان کو بھی آپ بڑے گوھر سے سنیں گے کیونکہ یہ بھی بڑے کام کے چیز ہیں یہ بہت زیادہ work کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے phone میں دو سے زیادہ browser نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ company chrome browser دیتی ہے اس کے علامہ آپ کو uc browser opera browser 50 browser رکھنے کی کیا ضرور ہے browser آپ رکھیں گے سارے اپنے آپ background میں آپ کا data لیں گے battery لیں گے سب کچھ رکھ لیں گے اور mobile کو slow بنا دیں گے storage لیں گے تو اس کے لئے آپ کو آپ کو اپنے mobile میں صرف دو ہی browser رکھنے ہیں اور آپ کو اپنے phone میں کوئی antivirus یا پھر cleaner نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ کام تو نہیں کرتے ہیں بلکہ ultra ہی آپ کے mobile کو hanging یا پھر slow بنا دیتے ہیں ایسے کی ہوتے ہیں clean master super cleaner power cleaner ایسے کوئی بھی app آپ کو phone میں نہیں رکھنا ہے آپ کو simply manually جا کے جو میں نے last setting بتائیں آپ کو check file اور junk file clear کر دینی ہے اور آپ کا mobile بلکل ہی صحیح ہوگا